ہلو ہاتھ لو ڈائیس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے سیف ہوں گے سورچید ہوں گے تو گیس میں آپ کو اپنے چینل آیت آئیٹی سروسز میں ویلکاوم کرتا ہوں اور آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کے ساوڈے حاضر ہو رہا ہوں تاکہ ہوا ہے آپ کو اور نئی نئی چیزیں وزا سکو آپ نے بہت سے ویڈیو دیکھی ہوں گے یوٹیو پر بہت سے ویڈیو موجود ہیں تو میری ویڈیو میں نیا کیا ہے کیا میں نیا بتانا چاہتا ہوں میں بس آپ کو وہی باتیں تھوڑا آسان الفاظوں میں تھوڑا آسان بھاشاں میں تھوڑا آسان لیگویج میں آپ کے سامنے لاتا ہوں تاکہ آپ کو وہ ساری چیزیں کیلئر ہو سکیں تو گیس اب میں زیادہ باتیں نہ کرتا ہوں اپنے ویڈیو کی طرف چلتا ہوں تو میری ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہے اس لئے میں شہر بہت سے ویڈیو بناتا ہوں تو گیس اب میں شروع کرتا ہوں آپ کو چلتا ہوں تو گیس آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کی کیسے آپ لوگ مان لے ہاں میں جو ہے ایک راشن کارڈ میں نام کو ایڈ کرنا ہے راشن کارڈ میں نام کو ایڈ کرنا ہے اس کو کیسے کریں گے وہ ایڈٹانے جا رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے ہوئی 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 سنجھا دے رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو e districk سے جانا ہوگا e districkٰ آپ سب جاتے ہوں گے جو ہمارا جہاں سے آئے جاتی نہیں ہمارے راشن کارڈ کا کام بھی ہوتا ہے جب آپ ایڈسٹک پر چلے جائیں گے ایڈسٹک پر جانے کے بعد آپ کو ایڈسٹک آپ اوپن کر لیجئے ایڈسٹک آپ کے اوپن ہو جائے گی سب کچھ اوپن ہو چکا ہے اوپن کرنے کے بعد اپنائی فار انٹریگیٹ سروکسز لکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کلک کریے یہ آپ کا راشن کارڈ کے لیے دیکھ سکتے ہیں یہ اپنائی فار انٹریگیٹ سروکسز یہ صرف اور صرف راشن کارڈ کے استعمال یا اور بھی سروکسز کے لیے ہمیوز کرتے ہیں لیکن اس کے اندر راشن کارڈ کی سروکسز ملیں گی اپنائی فار انٹریگیٹ سروکسز یہاں پر آپ کلک کریں گے پھر یہاں ملے گا فوڈ اینڈ سیویل سپلائی راشن کارڈ یہاں پر کافی کچھ چیز ہیں جس کا یوز کر کے آپ کام کر سکتے ہیں تو میں فیلحال جو ہے یہاں پر صرف اور صرف راشن کارڈ کا یوز کرتا ہوں راشن کارڈ پر میں نے کلک کیا جیسے میں کلک کرتا ہو یہاں پر آ جاتا ہے اس کے بعد NPSA پر کلک کروں گا NPSS پر کلک کروں گا جیسے کلک کرتا ہو یہ سامنے کھل گیا تو میں نے کہا کہ راشن کارڈ میں نام ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کرنے کے لیے مجھے راشن کارڈ سنشودھن پر جانا پڑے گا یہ دیکھ سکتے ہیں 3.2 راشن کارڈ راشن کارڈ سنشودھن ہے تو آویدھن اس پر ٹک کریں گے یہاں جائیں گے یہاں جانے کے بعد آپ کو کہاں پہ کون سی جلے میں جلہ چوز کریں گے راشن کارڈ نمبر ہوتا ہے وہ نمبر آپ کو یہاں ڈالنا ہوگا تو میں یہاں نمبر ڈال دیتا ہوں جیسے نمبر ڈالنا میں نمبر ڈالتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں 261613 یہ میں نے پورا نمبر ڈال دیا کاپی کیا اس کو کاپی کر لیا کاپی کرنے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے چلے جانا ہے سرچ کے اوپر سرچ پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سرچ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا راشن کارڈ اس کے بعد آپ کو یہاں پر فیملی ڈیٹیلز پر جانا ہے فیملی ڈیٹیلز پر آپ کلک کریں گے دو پرسن کا نام یہاں دکھا رہا ہے مجھے اور لوگوں کا ایڈ کرنے کے لئے نیا پریوار دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کو کہاں پہ جانا تھا میں نے پہلی بھی بتاتے ہیں کہ راشن کارڈ پر آپ جائیں گے راشن کارڈ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو جیلا سوٹ کرنا ہے کون سو جیلا ہے اس کے بعد پیشٹ کریں گے وہ آپ کا نمبر پیشٹ ہو جائے گا سرچ کریں گے جیسے ہی سرچ کریں گے کارڈ جس کے نام ہے وہ نام آپ کے سامنے آ جائے گا اب مجھے ان کے کانڈیٹ کا نام جوڑنا ہے تو میں نے یہاں پہ چلا گیا فیملی ڈیٹیل فیملی ڈیٹیل کے بعد نیا سدس جوڑے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد سدس کا نام ہندی اور انگریجی میں یہاں ڈالا جائے گا تو میں ہاں کچھ چیزیں انگلیس میں کچھ چیزیں ہندی میں ڈال دیتا ہوں اور ڈال کے میں کلیئر کرتا ہوں تو اوکے گیز اب میں آج آپ کو ایک ایک چیزیں کلیئر کرتا ہوں تاکہ وہ ساری چیزیں کلیئر ہو سکے ہیں ٹھیک ہے اوکے اور ہاں سرو کرتا ہوں تو آگے یہاں پہ لوگے سامنڈ پوچھے گا سامنڈ کو میں نے ڈال دیا سامنڈ میرا ان سے کیا مکیہ سے میں نے کہا بیٹا جو جو ڈال سکتے ہیں میں نے بارشی کا زیرو کر دی پیتا کا نام ہندی میں پوچھے گا یہ سب میں آگے لکھوں گا میں بھی آپ کو لکھے دیا فیلال جو چیزیں لیکن میں یہاں پر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں گا اور میں نے یہاں نام لے ریا ہندی میں میں لکھنا ہے اور لیڈی میں نے ہندی پہ ریلیٹڈ ویڈیو میں نے بنا دی ہے اب میں یہاں لکھتا ہوں جو نام لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں جیسے آپ کا لکھا ہے اسی طرح سے انگلیش اچھا میں آپ کو پورا دکھاتا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیٹ آف برث ہے نہیں لکھا رہا کیوں کیونکہ یہ ہندی ہے آپ کو بار بار بدلنا پڑے گا میں آپ پیتا کا نام کیا ہے اگر نہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے میں نے اس کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں نے ہاں پیسٹ کر دیا جیسے ہی میں پیسٹ کرتا ہوں یہ آگیا اب میں یہاں پر باقی چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب میں یہاں انگلیش سینہ لکھ دیتا ہوں انگلیش لکھنے کے لیے وہی ہی اسے کرنا بڑے گا یہ ہو گیا چاہ کا نام انگلیش میں لکھنا ہے کیا نام ہے اے نے آئی ایم یو ڈ ڈ ڈ آئی این نائی مدین میں نے ڈال دیا ڈالنے کے بعد آدھار نوبر جنڈر پوچھے گا جنڈر پوچھے گا جنڈر پوچھے گا چوز کر لیا فروش یہاں میں نے ڈالا آدھار کارس رنگ کیا ایرس این ایٹ زیرو فور ٹو تری تری زیرو زیرو سوئے زیرو جیسے میں نے صادت سے کلک کیا میرے ساؤنے یہ آئیٹ نہیں وہ صادت سے جوڑنے کے قانون تو وہیں نے کہا کہ آدھار سے لنگ نہ ہونے کی وجہ سے پھر سے میں نے صادت جوڑے وے کلک کیا تو آدھار سے کہنا ہونے کے قانون اس کا کیا ریزن ہے میں پھر سے واپس جاتا ہوں کیا کہ میں اس کو پھر سے شیک کرتا ہوں میں واپس کرتے میں نے کلک کیا میرے خواہ سے یہاں کچھ نام کی سپیلنگ میں ہاں فرق ہے گاز یا فرق ہے تو میں اس کو بی سے کرتا ہوں کیونکہ یہ آدھار پر بی سے ہے بی اے ایس کیپٹل میں جیسے لکھا ہے ویسے ہی آپ کو آدھار سے انگریجی اور ہندی دونوں آپ کو ڈالنا بڑے گا اس میں یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کا ہے پر آپ کو ساری چیزیں ہاں ڈالنی پڑھیں گی تو میں نے یہاں ڈال دیا یہ بھی ڈال دیا اور نام کو میں نے یہ نام لاشٹ میں جو تھا اس کو بھی میں نے کر دیا اب میں ایک بار اور دیکھتا ہوں کر دیا سردس جوڑے پر کلک کرتے میں ویٹ کرتا ہوں اور یہ پوچھے گا کیوں ہو رہا ہے سردس جوڑنے کا کارن شادی ہونے کی تشاہ میں پریبار کا بھی بھاجن تو میں نے کہا آدھار لنک دیکھتے ہیں لیتا ہے کی نہیں لیتا ہے ویٹ کرتے ہیں نیچے دیکھ سکتے ہیں چل رہا ہے یہ ویٹنگ پر ڈال دیا ویٹنگ پر ڈال دیکھ سکتے ہیں یہ میں کرسہ نیچے لے جا رہا ہوں تو یہ یہاں سے وہاں پر یہ ایڈ ہو گیا نئی مدین ایڈ ہو چکے ہیں مجھے ایک سردس کا نام اور ایڈ کرنا ہے تو پھر میں نے نئے سردس کا نام لیا اب میں نئے سردس کے جو بھی ہیں ان کے ناموں کو میں برابر دوسرا نام لیتا ہوں میں نے یہاں برابر اور لڈی کیونکہ کافی نہیں تھا اس کو کافی کر لیا اور وہاں کی چیزیں یہاں پر پھرتا ہوں وہ سٹکی ساوکو چاوکو دیکھتے ہو یہ چلنا ہے انگریجی ہندی اور یہ نے ہاں ٹیٹ کر دیا نہیں لے رہا کیونکہ یہ تھوڑی تھی ہاں اس کو انگلیش میں کرنا ہوگا یہاں نے کر دیا یہاں ڈاؤن ڈالا یہ ہی انہیں ڈال دیا ساواندھوں پوچھ رہا ہے میں نے سمبندھ کو یہاں پر بیٹا کر دیا یہ بیٹا آگیا سمبندھ میں اور یہاں پر آدھار نمبر پوچھ رہا ہے آدھار نمبر میں نے یہاں پر ڈال دیا یہاں پر ساری چیزیں ہو چکی ہیں یہ ایڈ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا سرچت آر آگے بڑھے جیسے میں کہا پریوار بھی آر سرچت ہو چکا ہے بس یہ بار بار سے کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پر بس آپ کو آگے بڑھے تو کیسے یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کیسے ہم کسی بھی سدس کے نام کو ایڈ کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں آپ کو یہ تاکہ یہ چیزیں کلئر ہو سکیں دیکھ سکتے ہیں آسانی سے یہ ہو گیا اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب اس کے بعد آپ کو یہاں پر ادھکاری کو جو ہے ٹرانسپر کر دینا ہے بس اتنا ہی کام ہے تاکہ یہ ساری چیزیں میں ادھکاری کو یہاں ٹرانسپر کر دیتا ہوں تاکہ یہ نام میرا ایڈ ہو جائے اور راشن کارٹ نمبر ایک بار پھر سے مجھے دیکھنا ہوگا کیا نمبر راشن کارٹ کا وہ نمبر ڈال کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ڈال کے میں نے سرچ پر کلک کر دیا ادھکاری کے لیے پوچھے گا وہ بھی میں آپ پر فائنل لک کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیا جیسے میں نے اکے کیا اب یہ بند ہو جائے گا بند ہو اس کا مطلب کی ایڈ ہو چکا ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو آپ لائک کریے میرے ویڈیو کو شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور بھوکے گائیں ملتا ہوں بائی بائی سیئو گل لک اپنا خیال